دیکھئے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا خیال رکھئے ورنہ موسم بدلتے ہی ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی جی اب میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب تم بس ان کا خیال رکھو انہیں گرمی برداشت نہیں ہوتی ہیں تو کوشش کرو کہ کوئی اے سی یا کولر وغیرہ خرید لو ڈاکٹر اتنا کہہ کر چلا گیا اور وہاں کھڑا کمل رونے لگا کمل بہت ہی گریب تھا وہ مزدوری کرتا تھا اور بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا تھا کمل کے گھر میں اس کی ماں کے علاوہ اس کی پتنی پلوی رہتی تھی کمل کی ماں کو گرمی بلکل برداشت نہیں ہو پاتی تھی ذرا سے گرمی بڑھنے پر ان کے ہاتھ پیر سوچنے لگتے تھے اور پسینے کی وجہ سے پورے بدن پر عجیب سے دھبے بن جاتے تھے یہ ہر بار کی کہانی تھی لیکن بڑھتی عمرے کے ساتھ کمل کی ماں کی حالت تب بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی بس کیجئے آپ اس طرح روئیے مت رو نہیں تو اور کیا کروں پلوی کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب کو کہ اپنی ماں کے لیے ایسی تو چھوڑو ایک کلر تک خریدنے کی عوقات نہیں ہے میری اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے ماں جی کے علاج کے لیے جو کرز لیا ہے اس کی کشت بھی تو آپ ہی بھر رہے ہو نا تب ہی یہ دکت ہے ورنہ تو ہر مہینے وہ کستیں چکانے کے بعد کھانے پینے کے خرچ لائق بھی پیسے نہیں بچتے اور دیکھو نا اتنا کرج لے کر علاج کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا آخر میں ماں کی حالت تو پہلے سے بھی خراب ہوتی جا رہی ہے کمل مجبور تھا اس لئے وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہا تھا ادھر اس کی پتنی پلوی بھی یہ سب دیکھ کر دکھی تھی کمل تو صبح ہوتے ہی اپنے کام پر جلا جاتا تھا پر اپنی ساز کو گرمی سے بچانے کے لیے پلوی سارا دن ان کے پاس بیٹھ کر انہیں پنکھا جھلتی رہتی تاکہ انہیں پسینہ نہ آئے اور انہیں گرمی نہ لگے پلوی کا ایسا پیار دیکھ کر اس کی ساز بملا کی آنکھوں میں آسوا جاتے میں نے ضرور پچھلے جنم میں کوئی اچھے کرم کیے ہوں گے جو مجھے کمل جیسا بیٹا اور تم جیسی بہو ملی تم دونوں میری وجہ سے کتنے پریشان ہو رہے ہو بس اب تو بھگوان مجھے جلدی سے اٹھا لے تب جا کر نہ ماجی ایسا مت کہیے آپ چلی جائیں گی تو ہمارا کیا ہوگا بیٹی ہی تُو پریشان مت ہو گھنٹوں سے پنکھا کر رہی ہے جا جا کر آرام کر نہیں ماجی میں پریشان نہیں ہو رہی ہوں بلکہ مجھے تو آپ کی سیوہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اے بھگوان ایسی بہو سب کو دے کمل اور پلوی دونوں بملا کی بہت سیوہ کرتے تھے بملا کو پنکھا کرتے اوپے پلوی سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے اس کی ساس کے لیے ایک ایسی کا انتظام ہو جائے اور پھر اسی شام سنیے آپ سے ایک بات کہنی تھی ہاں بولو نا آپ جتنے پیسے کماتے ہیں اس سے تو ہم ماجی کے لیے کبھی ایسی نہیں لے پائیں گے ہاں تو میں سوچ رہی تھی کہ اس بار کی سردیوں میں میں بھی کچھ کام شروع کر دوں کیا آپ کے پیسوں سے ہم گھر کے خرچے چلائیں گے اور جو پیسے مجھے ملیں گے انہوں نے ہم جمع کریں گے اور بھگوان نے چاہا تو دونوں مل کر اگلی گرمیوں سے پہلے ماجی کے لیے ایسی لے ہی لیں گے تمہاری سوچ تو اچھی ہے پر ماں کی سیوہ گھر کا کام اور پھر باہر کا کام بھی تم کیسے یہ سب سمحل پاؤگی اس کی چنتہ آپ مت کیجئے آپ بھی تو دن رات کام کرتے ہو نا تو تھوڑی سی محنت تو مجھے بھی کرنی چاہیے ٹھیک ہے جیسا تم ٹھیک سمجھو کسی طرح گرمیاں بیٹ گئی اور پھر بارش آئی تو بیملا کمل اور پلوی نے رہت کی سانس لی جیسے جیسے گرمی کم ہوئی بیملا کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہونے لگی اور ساتھ ہی پلوی نے بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن پلوی ایک بنگلے پر پہنچی کوئی ہے کیا جی آن بتائیے بھائیہ میں کام ڈھونڈ رہی ہوں کیسا کام کیسا بھی جھاڑو برتن وغیرہ اوہ ہاں ہے نا ایکچولی مجھے بھی ایک میٹ کے تلاش ہے تو آپ نے پہلے کہیں کام کیا ہے نا نہیں پہلے تو کہیں کام نہیں کیا اچھا اچھا چلی یہ کوئی بات نہیں آپ اندر آ جاؤ پلوی گھر کے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑا سا ہال تھا اور وہاں کافی سامان تھا لیکن سب کچھ پیک رکھا ہوا تھا آپ کہیں جا رہے ہیں کیا نہیں نہیں میں تو کل ہی یہاں شفٹ ہوا ہوں تو ابھی تو سامان کھول کر لگائے رہا ہوں اچھا تو گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں میں اکیلا ہی ہوں دیدی میری جوب لگی ہے یہاں پریوار ساتھ نہیں رہتا راج نے پلوی کو دیدی کہا تو اسے بہت اچھا لگا راج اکیلا ہے یہ سن کر پلوی پہلے تو تھوڑا جھچ کی لیکن پھر اس کے دیدی کہتے ہی اسے اچھا لگا راج نے پلوی کو کام پر رکھ لیا اب پلوی روز صبح صبح راج کے گھر آتی اس وقت تک راج سو رہا ہوتا تھا پلوی سب سے پہلے اسے اٹھاتی پھر اس کے لئے چائے ناشتہ بناتی اور پھر پورے گھر کی صاف صفائی کرتی اور اس کام کے بدلے راج پلوی کو اچھے پیسے بھی دینے لگا پھر ایک دل دیدی آپ ایک کام کرو کل مت آنا کیوں کیا ہوا بھائیہ ارے آپ کو کام کرتے کرتے ہفتہ ہو گیا تو ایک چھٹی تو بنتی ہے نا ہفتے میں پرنہ آپ کی ساس آپ سے ناراض ہو جائیں گی نہیں ہوں گی بھائیہ میری ساس بہت اچھی ہے کبھی مجھ پر ناراض نہیں ہوتی اب ویسے ٹھیک ہے میں کل نہیں آؤں گی بملا کے آرام کے لئے کمل اور پلوی دن رات محنت کر رہے تھے ادھر پلوی اور راج میں اچھی بننے لگی تھی وہ راج کا پورا خیال رکھتی تھی بلکل ایک بڑی بہن کی طرح راج بھی اس سے خوب باتیں کرتا تھا اور اسے بڑی بہن کی طرح ہی سممان دیتا تھا ایک دن راج نے پلوی سے پوچھا دیدھی آپ کے پتی کیا کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں بھائیہ اچھا اور آپ کب سے کام کر رہی ہو نہیں بھائیہ آپ پہلے ہو جن کے ہاں میں کام کر رہی ہو اس سے پہلے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تو اب ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ آپ کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنا پڑ رہا ہے یہ بات سن کر پلوی کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور اس نے روتے ہوئے راج کو ساری بات بتا دی پلوی اور کمل کا اپنی ماں کے پرتی پیار اور سیوہ بھاو دیکھ کر راج بھی بھاوک ہو گیا ایسے ہی کئی دن بیٹ گئے پلوی اور کمل ایسی کے لئے کافی پیسے جوڑ چکے تھے لیکن ہونی کو کچھ اوری منظور تھا گرلیا ایک بار پھر واپس آنے والی تھی ایسے میں بیملہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی اسے دل کا دورہ پڑا تھا تو جو پیسے دونوں نے ایسی کے لئے کمائے تھے وہ سارے کے سارے بیملہ کی علاج پر کھرچ ہو گئے اور پھر لگتا ہے ہم ماجی کے لئے ایسی کھریدی نہیں پائیں گے امت رکھو پلوی اوپر والا ہماری پریقشہ لے رہا ہے پر کب تک ایک مہینے بعد پھر گرمی شروع ہو جائے گی اور پھر ماجی کو اور زیادہ پریشانی ہوگی کمل چپ تھا کیونکہ پلوی کی بات سہی تھی پھر اگلے دن پلوی راج کی ہاں کام کرنے گئی تو اس نے راج سے کچھ نہیں کہا بس چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی یہ دیکھ کر راج سمجھ گیا کہ ضرور پلوی کسی پریشانی میں ہے راج کے بار بار پوچھنے پر پھر پلوی نے اسے ساری بات بتا دی راج کو بھی پلوی کی بات سن کر بڑا افسوس ہوا اور پھر اگلے ہی دن دیدھی وہ آپ سے ایک بات کہنی تھی ہاں بھئیہ بتائیے نا دیدھی وہ میری کامپنی نے میرا پرموشن کر دیا ہے اور اس کے لیے مجھے دوبائی بھیج رہے ہیں تو مجھے اب یہاں سے جانا ہوگا یہ تو بہت اچھی بات ہے بھئیہ بھگوان کرے آپ اور ترقی کرو پلوی راج کی ترقی سے خوش تو تھی لیکن ایک سچ یہ بھی تھا کہ راج کے چلے جانے سے اب اس کی نوکری بھی جانے والی تھی یہ سوچ کر پلوی اور زیادہ اداس ہو گئے لیکن پھر بھی اس نے راج سے کچھ نہیں کہا پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اچھا دیدھی میں چلتا ہوں آپ ایک کام کرو یہ کچھ پیسے رکھ لو نہیں بھئیہ میں یہ پیسے نہیں لے سکتی میری پگار تو آپ نے پہلے ہی دے دی ہے میں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے پیسے نہیں لیں گی چلی یہ کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا دیدھی اتنا کہہ کر راج ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور پلوی بھی اپنے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلتی گرمیاں شروع ہو چکی تھی اور پلوی کی ساز کی تبیت پھر بگڑنے لگی تھی لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا جس کی امید پلوی کو تو بلکل نہیں تھی جی بتائیے میڈم آپ کا کوریئر ہے اور یہ ایک چٹھی بھی ہے نہیں بھائی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ اتنا بڑا ڈببہ ہمارا نہیں ہو سکتا اور ہمیں کوئی کچھ کیوں بھیجے گا نہیں میڈم یہ آپ کا یہ ہے دیکھئے آپ کے گھر کا یہ پتہ لکھا ہے یہاں پر کوریئر والی کی بات سچ تھی پلوی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر جب اس نے اس بڑے سے ڈببے کو کھول کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر وشواہ سے نہیں ہوا اس کے اندر بلکل نیا ایسی تھا جسے راج نے اس کے لئے خریدا تھا ایسی کے ساتھ ملی چٹھی کو پڑھتے ہوئے پلوی کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہے جا رہے تھے اور من ہی من وہ راج کو دعائیں دے رہی تھے